نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشہد خونت و جھیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیویورز آپ کے فیبرٹ اسلامی انفارمیٹو چینل سے میں ہوں شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے ایزی پیسہ یا جیز کیش وغیرہ کے ذریعے جو رقم منتقل کی جاتی ہے اس پر کی جانے والی کٹوٹی کا شرعی حکم یہ ایک سوال ہے جو کہ ایک بھائی نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایزی پیسہ کے ذریعے رنگم کی لیندین پر جو ڈیٹیکشن ہوتی ہے وہ کس حکم میں ہے اس بارے میں آگاہ کر دیں کیا ایزی پیسہ اور جیز کیش کا استعمال جائز ہے یا نہیں تو دیکھئے بھائیوں اور بہنوں ایزی پیسہ اور جیز کیش اور اس کے علاوہ دیگر موبائل کمپنیوں کی حیثیت لوگوں کے لیے ایک اجیر مشترک کی ہوتی ہے جو لوگوں کو ان کی رکوم کی منتقلی بہ آسانی بنانے کے لیے اپنی خدمات فراہم کرتی ہیں اور کام مکمل کرنے کے بعد بصورت اجرت اس پر کچھ مخصوص مقدار میں تیہ شدہ رکم کی ڈیٹیکشن کرتی ہیں یوں کمپنی اور لوگوں کے درمیان یہ معاملہ اگر بطور اجارہ تیہ ہو جاتا ہے لہذا اس طرح کاروبار کرنا اسے استعمال کر کے فائدہ اٹھانا شرن جائز ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ کمپنی گاہک کی مکمل رقم پہنچا دینے کے بعد اپنی اجرت بھیجی جانے والی رقم سے وصول نہ کرے بلکہ اجرت الگ سے تیہ کر کے وصول کرے مثلا ہزار روپے کی ترسیل کے بعد اگر کمپنی اجرت کے بیس روپے انہیں بھیجے جانے والے روپوں میں سے نہ کٹے بلکہ بیس روپے ہزار روپے سے الگ وصول کیے جائیں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ